اتنے دن موسیٰ کو بلکل دنیا کی سرگرمیوں سے ازاد کر دیا وہیں تیوے ہوتے وہیں فرشتہ آتا آپ کو ترات دیتا سب دیکھتے اور مانتے کتاب لینے کے لیے آپ کو دوسروں سے آئیسولیٹڈ ہونا پڑتا ہے کھاتے پیتے گھومتے جھومتے دوستوں کے جرمت میں بچوں کے لانڈ بیکتے میاں کی ناز برداریاں کرتے ہوئے کتاب نہیں سمجھا دی اللہ یہ نہیں کہتے سب کو چھوڑ کے پیسے ہو جاؤ لیکن بی فوکسٹ آپ دن میں اتنا حق رکھتی ہیں کہ ایک گھنٹہ اپنے لیے خالی کر لیں مجھے نہ کوئی ڈسٹرپ کریں یہ میرا وقت ہے کوئی فون کال میں اٹنڈ نہیں کروں گی جہاز میں جاتے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے کی فلائٹ ہے کوئی فون نہیں کرتا ہماری تو نماز میں بھی گھنٹیاں بچتی ہیں قرآن کی کلاس میں ہم بیٹھ کے میسیج کر رہے ہوتے ہیں دل نماز کے پڑا ہوتا ہے کیا میرا آپ پہ اتنا حق نہیں میں اس وقت اپنے شوہر کو بھی حق نہیں دے سکتی کہ وہ مجھے فون کریں کیونکہ ان کو بتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کا حق دینا چاہ رہی ہوں یاد رکھئے کہ اپنا وہ کام پہچانے ہیں پر نہ ساری زندگی ایسی ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر پھٹکتے رہیں گے شرط یہ ہے کہ جب ان کا وقت ہو تو ان کو پورا فوکس روکے دیں پھر ہمارے شوہروں کا نہیں ہے بچوں کا بھی نہیں ہے ہم جب ان کو دے رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم کچھ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں کچھ بچوں کو کچھ دوستوں کو فون پہ پاتے کر رہے ہوتے ہیں اگر ہر بندے کو گھر میں پندرہ سے بیس منٹ فوکس روکے دے دیں ایک دن میں ان کو آپ کی ضرورتی ملے گی فرائض پورے کیجئے سمداریاں دا کیجئے دوستی کیجئے دل کی باتیں کیجئے خال کال پوچھئے آرام کیجئے کھانا کھائیے لیکن اب مجھے آپ دشترک نہیں کریں گے کیا یہ آپ کا حق نہیں ہے اتنے مصروف ہے اور کیا اگر یہ نہیں کیا تو بہت خوش ہے روگم سے تمہا دے کر سوتے ہیں کہ آپ سے اچھی تو کوئی بیوی نہیں تو 2411 مجھے آویلیبل ہوتی ہیں میٹنگ سے اٹھ کے بھاگتی ہیں کلاس میں اٹھ کے جھانکتی ہیں کبھی بھی نہیں کسی نے دماغ دی آپ کو تو یاد رکھئے اللہ کا اتنا حق ہے ہم سے کم از کم دس پندرہ بیس پچیس منٹ ایک دن میں بس تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا کر کے دیکھئے یہ مجاہدہ